بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباد حسین وانکمالی صدر وی صدرات سیل وزیر آباز علیہ گنجرہ مولا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطف ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباد حر بلٹی بھی پیارے بہنوں اور بھائیوں آج میں اپنے اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی اکسیری جڑی بوٹی کے بیجو کا تعرف کروانے لگا ہوں جو کہ بلکل سستی عام ملنے والی چیز ہے لیکن وہ اپنے فوائد میں لاسانی ہے بے شمار فالوسات کی حامل یہ دوا اپنے اندر شفاق کا ایک سمندر رکھتی ہے نوجوان لڑکوں سے لے کے نوجوان لڑکیوں سے لے کے خواتین تک اور خواتین سے لے کے مردوں تک کئی امراض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس نننے سے بیجو میں رکھا ہے میں آج سب سے پہلے اس کو جو آپ کو تعرف کروانے جا رہا ہوں یہ جو نننے ننے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں میں سامنے ایک پلیٹ میں پڑے ہوئے بلکل چھوٹے چھوٹے دانے یہ خشخاش سے بھی بہت چھوٹے دانے ہوتے ہیں ان کا نام ہے سمندر سو طبقی زمان میں اس کو سمندر سو کہتے ہیں یہ بوٹی گندم کے کھیتوں کے کنارے آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے پتے جو ہیں وہ پدینے کے مشابہ ہوتے ہیں اور جو اس کا اس کو پھول لگتا ہے اس بوٹی کو وہ جو ریحان ہوتا ہے یا جس کو نیاز بھو بولتے ہیں اس کے پھولوں کے مشابہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ننے ننے سے دانے جو ہوتے ہیں یہ پائی جاتے ہیں اور یہ خوشبودار پوتا ہوتا ہے اس کو کئی امراض علمات میں استعمال کیا جاتا ہے آج میں سب سے پہلے جو اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قصد حیث جن خواتین کو حیث کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ قصد حیث کی وجہ سے عورت جو ہے اس کا جینہ جو ہوتا ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے کسی چیز سے اکثر دعائیں اور گریلو ٹوٹ کے استعمال کرنے سے بھی جو ہے وہ حیث کا قصد حیث کا خاتمہ نہیں ہوتا تو اس حال میں یہ اکسیر ترین ایک بوٹی ہے اور یہ بوٹی جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرنے ہیں یہ ہم آپ کو ابھی بتانے لگے ہیں اس بوٹی کے یہ ننے ننے سے بیج بزار میں سمندر سوخ کے نام سے دستیاب ہیں سمندر سوخ کے نام سے ملنے والا یہ چھوٹا سا تخم یہ جو ہے یہ ایک اکسیری جڑی بوٹی کا تخم ہے پاکستان میں کسرہ سے پائی جاتی ہے پنجاب میں کسرہ سے پائی جاتی ہے آج کل ہمارے علاقے میں جہاں جہاں یہ گندم ہے وہاں اس کے پودے جو ہیں وہ تقریباً پک کر تیار ہو رہے ہیں گندم کے ساتھ ہی یہ پک کر تیار ہوگا اور پھر جن کو لوگوں کو پتہ ہے وہ اس کو اکٹھا کر لیں گے اس میں یہ تر سرد مزاج کی حامل دوا ہے تر سرد بہت ہی ٹھنڈا مزاج ہے اور اس کی حامل یہ دوا ہے تمام گرم امراض اور جو غدی سوزشیں ہیں غدی سوزشیں گرمی کی وجہ سے ہونے والی تمام سوزشیں ان کا یہ بہترین علاج ہے غدی انسل کے لیے بہت عالی دوا ہے لیکن چونکہ اس کے بیشمار فوایت ہیں اس لیے اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو یہ خواتین کے امراض کے لیے قصت تحائیر حیز میں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یا پھر اس کو غدی لکوریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم گرم یا سفراوی لکوریا کہتے ہیں اگر لکوریا جو ہے وہ خراشدار زرد رنگ کا جلم کے ساتھ آئے مریضہ کو پشاک کے ساتھ جلم کی شکایت ہو تو اس وقت یہ بہترین دوا ہے قصت تحیز میں اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ اس کو صاف کر کے خس و خشاک سے صاف کر کے اس کو رکھ لیں ایک چمچ دن میں تین دفعہ کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ یا شربت انجبار کے ساتھ اس کو آپ مریضہ کو کھلائیں انشاءاللہ ایک دن میں ہی قصت تحیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے تین چار دن کا استعمال کافی و شرفی رہتا ہے اگر مریضہ کو بہت پرانے تکلیف ہو تو پھر اس کو یہ کچھ عرصہ یعنی دو ہفتہ سے تک بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ قصت تحیز کا خاتمہ ہو جائے گا اسی طرح جو لکوریا جلندار ہوتا ہے خراشدار ہوتا ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے سفراوی مزاج مریضہ جس کو گرم مزاج بولتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت عالی دعا ہے اسی ترقیب سے صبح دوپیر شام خالی پیٹ ایک ایک چمچ بیج لے کے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کر لیں یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں یہ تخم ملنگا کی تحت طرح جس کو ہم تخم بلنگو بھی بولتے ہیں تخم بلنگو کی طرح تخم ریحان کی طرح یہ لعابدار ایک جو ہے نا وہ مادہ سا بنا دے گا اور بالکل پھول جائے گا اس کے بعد اس کو صبح دوپیر شام خالی پیٹ شربت انجبار کے ساتھ یا ویسے ہی دودھ کے ساتھ جو ہے آپ مکس کر کے اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سفراوی لکوریا اور قصد حیز کا بہترین علاج ہے بہت عالی دعا ہے ایک ہفتے میں انشاءاللہ پندرہ دن سے لے کے زیادہ سے زیادہ تین ہفتے کے استعمال سے یہ مستقل طور پر جو قصد حیز اور غدی گرم مزاج لکوریا کا خاتمہ کرنے والی اکسیری دعا ہے اس کے ساتھ جب آپ نے یہ استعمال کروانی ہے تو صبح دوپیر شام اس کو ایک چمچ کی مقدار میں خالی پیٹ لینا ہے یہ بات یاد رکھیں کھانے کے بعد اس کو اگر آپ دیں گے تو فائد اس کے کم ہو جائیں گے کھانے سے پہلے آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے اور صبح دوپیر شام خالی پیٹ استعمال کروانا ہے کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے اس کا استعمال ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قصد حیز اور گرم مزاج لکوریا کے لیے یہ بہت عالی دعا ہے جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہلِ محلہ کو آپ کے ذکرہ کو تمام زمینی و آسمانی حفاظ و بلیات سے محفوظ رکھیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس حکیم شہباز ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں مارے ویڈیوز کو لائک کریں اپنے دوسرے دوستوں تک ان کو مطارف کروائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہیں انشاءاللہ ہم اسی طرح آسان آسان نسخہ جات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ